موسیقی 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 میں نے اسے پوچھا آپ یہ بتائیں آپ کو قرآن مجید کچھ یاد ہے مجھے نے کہا جی الحمدللہ میں قرآن کریم کا حافظ ہوں میں نے کہا یہ دور مسئلہ آسان ہو گیا اب مجھے آپ یہ بتائیں کیا آپ کے سینے میں قرآن کریم موجود ہے مجھے کہتے ہیں یہ نہیں میں نے کہا کیوں کہتا ہے سینے میں قرآن تو موجود نہیں ہے میں نے کہا آپ کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے مجھے کہتے ہیں محفوظ ہے تب ہی تو حافظ ہوں اگر محفوظ نہ ہوتا حافظ کیوں کہتے میں نے کہا عجیب بات یہ ہے قرآن کو سینے میں محفوظ مانتا ہے موجود نہیں مانتا کوئی چیز موجود نہ ہو محفوظ ہو نہیں سکتی کوئی بندہ کہے میری جیم میں پیسے موجود تو نہیں ہے لیکن محفوظ ہے میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں لیکن محفوظ ہے سر میں دماغ موجود تو نہیں لیکن محفوظ ہے میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے پہلے موجود مانے گا تو پھر محفوظ مانے گا اگر تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہے تو موجود کیوں نہیں ہے جاتا مجھے سمجھ آگئی قرآن کریم موجود بھی ہے محفوظ بھی ہے میں نے کہا مجھے دوسرا مسئلہ بتاؤ کیا قرآن کریم کو بیت الخلا میں لے جا سکتے ہو اُز نے کہا نہیں میں نے کہا بیت الخلا میں لے جانا جائز ہے اُز نے کہا یہ حرام اور نجائز ہے نہیں لے جا سکتے میں نے کہا تیسرا مسئلہ جب آپ بیت الخلا میں جاتے ہو آپ کے سیدھے میں قرآن موجود بھی ہے بیت الخلا میں لے جانا نجائز بھی ہے تو جب آپ بیت الخلا میں جاؤ سینہ پھار کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلا میں جاتے ہو اُز نے کہا نہیں تو میں نے کہا پھر قرآن کہا گیا جب تم بیت الخلا میں تھے مجھے فوراں کہنے لگا میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن موجود اور جسم سے پاگ ہے میں نے کہا خدا بھی ہر جگہ موجود ہے مگر وجود اور جسم سے پاگ ہے وجود اور جسم سے وجود کا معنی سمجھ گئے یا وجود کا معنی جسم ہے اللہ جسم سے پاگ ہے تو جس طرح قرآن جسم بالا بیت الخلا میں لے کر جائے تو بیعتبی ہے اور بلا جسم جائے تو بیعتبی نہیں ہے خدا کی ذات جسم بالی ہوتی بیت الخلا میں لے کر جاتے تو پھر تو بیعتب تھا لیکن اب خدا کا جسم سے ہی اللہ پاگ ہے تو پھر اس پر اعتراض کیسا ہمیں بتا رہا تھا کبھی سوال کا جواب یہ سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال یہ سوال کا جواب ہوتا ہے ہمیشہ سوال کا جواب نہ دو بلکہ سوال پر سوال کرو تو جواب حل ہو جائے گا